بسم اللہ الرحمن الرحیم پنشن کے بارے میں جو کنٹری بیوٹری فنڈ ہے وہ پنشن سکیم ہے اس کے جاری ہوتے ہوئے ملازمین میں بہت زیادہ یہ ٹینشن پائی جاتی ہے کہ شاید کہ پنشن کو ختم کر دیا گیا ہے کیا پنشن کو ختم کر دیا گیا ہے یا جو فیملی پنشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یعنی کسی کو بھی فیملی پنشن بھی نہیں ملے گی جانئے اس بارے میں کہ یہ سب حقائق کیا ہیں چینل میں نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پنشن فنڈ ہوتا تھا وہ بالکل منجمد ہوتا تھا اس کو کہیں پہ یوٹیلائز یا کسی بھی پریویٹ سکیم میں اس کو انویسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا نہ انویسٹ کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی ملازمین کی تنخواہ میں سے کوئی ایسی فنڈ یعنی کاتی جاتی تھی جو بعد میں پنشن کی صورت میں ملازمین کو ملے اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پنشن سے فنڈ جو پہلے یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا اب وہ یوٹیلائز ہوگا انویسٹ ہوگا اور اس کے بعد ملازمین کی تنخواہ میں سے پنشن کے حوالے سے پیسے کاٹے جائیں گے جو کہ ملازمین کی ریٹائرمنٹ تک کاٹے جاتے رہیں گے جو پیسے ملازمین کی تنخواہ سے پنشن کی مد میں کاٹے جائیں گے وہ ملازمین کو ملیں گے اور ملازمین کے خاندان کو بھی ملیں گے اور ملازمین کی جو فیملی ہے ان کو بھی ملیں گے ایک صورت میں وہ پیسے ملازمین کی اپنے ہی ہوں گے یعنی حکومت کچھ حصہ ڈالے گا لیکن زیادہ حصہ ملازمین کی اپنے تنخواہ میں سے کٹ کے اس کو بنایا جائے گا یعنی بعد میں بھی یہ پنشن بھی جاری رہے گا اور فیملی پنشن بھی جاری رہے گا اور وہ پیسے ملازمین کے اپنے ہوں گے اور اپنے ہی پیسے سے ان کو پنشن دی جائے گی ایک طرح سے گورنمنٹ پنشن کے جو بوجھ ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے تقریبا انہوں نے ختم کر دیا ہے آپ دیکھیں لیو ان کیشمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے لیو ان کیشمنٹ کو بالکل تقریبا نل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اب پنشن کو بھی ختم کر رہے ہیں کانٹیبیوٹی فنڈ کی مد میں جو پیسے کٹے جائیں وہ ملازمین کو ملے گی اللہ ملازمین کیلئے آسانیہ پیدا کرے آمین